اسلام علیکم میرے عزیزم بتناؤ آج میری کچھ لوگوں سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی اور پاکستان میں ایک بہت ہی کچھ بے یقینی کیسی کچھ گھبراہٹ کیسی کچھ عجیب سی فضاء ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے پیسے روپے میں کمائی میں جیسے برکت نہیں ہے ایک بڑی پریشانی کسی پھیلی بھی ہے جیسے ملک کے اندر لیکن کوئی نکلنے کا حال نہیں سمجھا رہا کیونکہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح جائیں کس طرح جائیں ایسا لگتا ہے کہ کوٹس میں بھی ہماری کوئی شنوائی نہیں ہے کیونکہ ہماری جان پہچان نہیں ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں بند ہیں جن کی کوئی بیلز ہونی چاہیے تھیں بیلز نہیں ہو رہی ہیں ان کی ہیئرنگز نہیں ہو رہی ہیں الیکشن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا روز آج بھی پی ٹی آئی کے کارکون ان کے رشتدار ان کی جان پہچان والے لوگ جا رہے ہیں آج بھی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ان کے جان پہچان والوں کو جو ہے وہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے لوگ جو ہے وہ آج بھی انٹرویوز دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نو مائی کی مضمت کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی سے تعلق چڑھا دیں گے خان صاحب کا جیسے ہی بیل ہوتی ہے ان کو کسی اور کیس میں پکڑا کے اندر ہی رکھا جاتا ہے نو مائی کی بھی کوئی خاص انویسٹیگیشن نہیں اور یہ مطلب ایک عجیب جو ہے وہ ملک میں جس کو کہتے ہیں ایک ڈپریشن کیسی ایک فرسٹریشن کیسی وہ ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی انڈ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ تو دینا ہے لیکن پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارے الیکشن ہمارا ووٹ دینے کا کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ پری پول ریگن جو اتنی ساری چلے ہیں تو میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی چیز کا فائدہ ہوگا تو وہ صرف اور صرف آپ کے ووٹ کا ہی ہوگا اس لیے کیونکہ کل خان صاحب نہیں ہوں گے کل میں نہیں ہوں گی کل آپ نہیں ہوں گے کل وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس وقت اقتدار کی بہت بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے آئین سے ہر چیز سے جو ہیں وہ اوپر ہیں ان کو کوئی پوچھ کچ نہیں ہوگی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے کل وہ بھی نہیں ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون ہوگا کل وہ جو ہماری ڈائنسٹیز ہیں شریف اور بھٹو کی جن کے بچے اور پھر ان کے بچے اور ان کے بچے میرے اور آپ کے بچوں کے اوپر حکم چلاتے ہوئے یہاں پر ہی ہوں گے یہ نظام جس میں آج میرے اور آپ کے جیسے انسان ہم کو تعلیم کا نہیں پتا ہم کو ہلتھ کے بارے میں نہیں پتا ہم کو کہ ہماری کیا علاج ہوگا کتنے کا ہوگا ہمارے پاس کل کھانا کھانے کی دو بات کھانا کھانے کی دو بات روٹی کھانے کی گندم ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے پاس کوئی پولوشن کا وہ نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ وہ بلیون ٹری سونامی تو خان صاحب کا ویشن تھا وہ ان کے دور میں ہوتا رہا ہے آگے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہر چیز بند کر دی جاتی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے اور آپ کے بچے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہی نظام یہی پاکستان یہی جو کچھ ہو رہا ہے یہی انہی لوگوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے اپنے جنریشنز کے لیے جائیں گے میرے اور آپ کے بچے جیسے جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمارے بچے پہلے باہر جا کے پڑھ سکتے تھے آج کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اچھے پرائیوٹ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھوا سکیں ہم باہر جا کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں کیا ہمارے پاسپورٹ کی بھی وہ ویلیو رہے گی وہ ہمارے ملک کی وہ عزت رہ گی ہے کہ ہم کو کوئی ویزا بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو یہ ہمارے اوپر ہے آپ کے ووٹ کا ہی فرق پڑے گا کیونکہ جب ہم اتنے بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے کہ ہم اتنے سارے ووٹ ڈالیں گے ان ووٹوں کی افاظت کریں گے تو کسی طرح کی بھی رگنگ ان کے کام نہیں آئے گی اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کو جائے وہ بدزن کیا جا رہا ہے طرح طرح کی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ نہیں وہ تو یوں بھی نہیں ہوگا ہم کو اس طرح حالات بتایا جا رہے ہیں جیسے لوگ بلکل ڈپریس ہو جائے اور گیون کر دیں اور گیو اپ کر دیں کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے پڑ سکتا ہے میری وجہ سے پڑ سکتا ہے عوام کی طاقت ووٹ ہے اور اس ووٹ سے آپ اس ملک کو اس نظام کو بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت رہنے کے لیے ہی بنا ہے اور ہم لوگ پاکستانیوں کی یہ نشانی ہے یہ ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہماری جان ہے اور ہمارا وہی ملک ہے ہمارے بچے کل آنے والے اسی ملک میں رہنے والے ہیں تو اس ملک کی تقدیر بدلنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کسی پولٹیشن کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے ہم نے آٹھ فروری کو نکل کے اور ٹھپا لگانا ہے مجھے نہیں پتا کہ بلا ہوگا نہیں ہوگا جو بھی ہوگا نہیں ہوگا لیکن اپنی تقدیر بدلنا صرف آپ کے ہاتھ میں ہے پاکستان زندہ وال اللہ شہنشاہ ہے اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہے وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے کس ان کے سامنے ان کو معافی کرنا ہے ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی ملانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑ دیا ہے کیوں چھوٹیوں کی طرح رہے ہیں غلام رینگتے ہیں زمین پہ علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں ان کو جگانے کی شاعری تھی کیونکہ وہ جگاتے رہے گے کہتے ہیں آئے وہ شاہین بنو زنجیریں توڑو اوپر جاؤ اور زنجیر سب سے سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھ دیا ہے وہ خوف کی زنجیر ہمارے لوگوں کا پکڑ ملتا ہے